ناظرین لاہور کلندر کے حلاف سیم یوب اور بابا رازم کی بیٹنگ کا طفان کرکٹ کی طریقہ 120 سال ریکارڈ توڑ دیا بابا رازم اور سیم یوب نے چھکو اور چوگوں کے ساتھ لاہور کلندر کے بڑوں کی دھجیاں اڑا دی اور کرکٹ کی طریقے بڑے اور اہم ریکارڈ اپنے نام کا لیے بابا رازم اور سیم یوب نے اپنی تباک ان بیٹنگ کی وجہ سے ویرات کولی اور ایبیٹ ویلیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کرکٹ کی طریقے بڑے اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کا لیے ناظرین بابا رازم اور سیم یوب نے کس قدر لاہور کلندر کے بڑوں کی دھجیاں اڑیں اور بہارتی میڈیا بابا رازم اور سیم یوب کی طفانی بیٹنگ پر کیا کہتے ہیں مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر رہن تک لازمی سے دیکھنے اگر آپ دوست بھی بابا رازم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کے درمیان پی ایس ال کا سیونٹین بڑا مقابلہ کھیلا گیا لاہور کلندر نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ لاہور کلندر کے لیے بلکل غلط ثابت ہوا پشاور ظلمی کی طرف سے اوپننگ کے لیے سیم یوب اور بابا رازم میدان میں اترے بابا رازم اور سیم یوب نے آتی لاہور کلندر کے بوروں کی دجیاں اڑا دیں بابا رازم نے صرف اور صرف ساٹھ گینوں پر ایک سو پندرہ رنس بنے جس میں بابا رازم کے تیرہ چوکے اور چھے لمبے چھکے شامل ہیں اگر سیم یوب کی بات کی جائے تو سیم یوب نے صرف اور سیب تیس گینوں پر ستہ رنس بنے جس میں سیم یوب کے پانچ لمبے چھکے اور چار چوکے شامل ہیں ناظرین بابا رازم کی شاندار بیٹنگ پارہ باہارتی میڈیا کے مشہور انکسٹرہ وکراند گپتہ کا کہنے ہے کہ بابا رازم کرکٹ کے بادشاہ ہیں بابا رازم کولی سے بھی اچھے بلے باز بن چکے ہیں